سری راج پرطاب روڑی جی سرک منترہ لے دو لاکھ کروڑ مانگتی ہے تو اسے لاکھ کروڑ اور بھی دے دینا چاہیے کیونکہ اس سے بہتر دیش کے پدان منترین جو نقشہ بنایا ہے مجھے لگتا ہے اس سے بڑا کام دیش میں جو پچھلے سو سال سترہ سال میں نہیں ہوا جو ابھی ہو رہا ہے اس کا کوئی تلنا ہی نہیں کیا سکتا عدود ہے صاحب اور اس لئے میں کہوں گا کہ اگر میں اتر بہار میں ہوں اور اگر کسی کو ابھی اتر بہار میں جانا ہوگا تو گنگا پار کر کے جانا ہوگا اور پیچھے مج مجھے تھوڑا جلن سا ہوا جلن اس بات کا ہوا کہ میں نے اتر پدیش میں دیکھا چناو کے پہلے چگننپکہ پال سا بیٹھے ہیں باقی لوگ ایک فائٹر ایئرکرافٹ ہوای جاہج وہاں اتر گیا مجھے تھوڑا جلن سا ہوا اور میں نے جا کر کے بانی گٹکری جی کو کہا اور پردھان منطری جی کو کہا اور میں بتانا چاہوں گا کہ بیہار میں بھی باقرپور سونپور سے دومریہ گھاڑ تک ایک ایسا ہی ایکسس کنٹرول ہائی وے بننے جا رہا ہے جس میں گتی کی جو سیما ہوگی وہ ایک سو بیس کلومیٹر پتی گھنٹا ہوگا اور جو ہم لوگ چار گھنٹے اور پانچ گھنٹے میں ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں گپال گنج کے اب وہ ماتر ایک گھنٹے دس منٹ میں کر پائیں گے اس پر فائٹر جہاگ بھی اترے گا تو دیش کے پردھان منطری نے سارن کی جنتہ کو اور بیہار کی جنتہ کو ایسا سڑک بھی دے دیا گھنگا پار کرنے بڑی کٹھنا ہی ہوتی تھی اور پیکیج ویکیج کی بات کرتے رہتے ہیں لوگ وشے سٹیٹس کی بات کرتے رہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ دیش کے سرکار نیتی بناتی ہو نیتی کے ساتھ جو ویکاس آتا ہے وہ پیکیج ویکیج سے کہیں بہت زیادہ ہے وشے س درجہ کیا ہوگا اگر نیتی اگر آپ کی صحیح ہوگی سوچ صحیح ہوگا یوجنا صحیح ہوگا تو لاکھوں کروڑ روپیہ راجے میں چلے جائیں گے ایسی سرکار تو ہم نے دیکھی نہیں تھی کم سے کم ہم لوگی پچیس سال سے پارلمنٹ میں ہیں اور اس پرکار سے دیش بیہار کو آگے بڑھا رہے لیکن بیہار کو اپنے تو آپ سوچنا پڑے گا گریرات جی کی کیسے ہم لوگ کو کرنا ہے جو کی وفان ہو جاتا ہے جب ایسی باتیں ہوتی ہیں چھے لین گنگا ہم لوگ کہہ رہے تھے دو لین کا گنگا سے تو تو دیش کی سرکار نے پردار منتی رہے کہا دو لین کیا ہوتا ہے بھائی جب گنگا پاری کرنا ہے اور روڑی کے جی کے چھتر سے جانا ہے حاجیپور سے جانا ہے تو اس کو چھے لین بنائیے اور آج جی پی سیتو کے پائرلل چھے لین بن رہا ہے شپڑا شہر میں ہم کو بڑی کٹھنائی ہو رہی تھی دو لین تھا دیش کی سرکار سے مانگ کیا وہ آج چھے لین ہونے والا ہے اور اس بیج میں ویشالی جانے کی بات پتہ نہیں کب سے ہوتا تھا کہ ویشالی کے لیے پٹنا سے سیدھے راستہ تو سیدھے سونپور سے نکل کر کے دریارہ ہو کر کے گنڈک پار کر کے ویشالی اور ویشالی صاحب جو کے نیپال یہ بھی یوجنا سوکرت ہے شیرپور دیگوارا مانی بیہار کی مکہ منتری کا آبھار بیکٹ کرنا چاہوں گا بھاشن میں نیا گاؤں میں میں نے ان سے کہا کہ پول چاہیے انہوں نے کہا ہے روڈی جی لے لیجے وہاں سے جب سحمتی پرابت ہوئی اور دیگوارا شیرپور کے بیچ میں پانچ ہجار کروڑ روپے کی لاغت سے نئے پول کا نرمان ہو رہا ہے جو پورے اتر بیہار کے لیے ایک نیا چھے لین فور لین نہ جانے کیا کیا ہمارے راجے میں ہو رہا ہے نیتیش کمار جی نے صحبتی دی انہوں نے مانگ کی اور کہند کی سرکار بنا رہی ہے ابھی ہم کہند کی سرکار کی باپ کر رہے ہیں گازی پور سے ہنے راب اچھا بتا دی ہنڈیا کی سرکار بنا رہی ہے میرا سر یہ مائنس کیا جائے دو منٹ پھر گڑ بڑ کیا نشکان جی کچھ نہیں بیچ میں اس کے بعد اتر پدیش ہم کو لکھنا ہو جانا ہو ہم کوئی ٹائم کیوں لگے گا بھائی کیونکہ بیچ میں گازی پور سے چھپڑا ماجی پولا روڈ میں وہ ٹو لین تھا اور ہائیوے نہیں تھا اس کی بھی شکریٹی ہوگی کھٹ سے اور آج اگر چھپڑا سے ہم کو لکھنا ہو جانا ہو تو جیسے اس کام کو پورا ہوگا دھائی سے تین گھنٹہ میں ہم چھپڑا سے لکھنا ہو پہوچ سکتے ہیں تو کمال کا چیز ہے لوگ کہتے ہیں وشیس درجہ وشیس درجہ ارے بھائی نیتی بناو یوجنا بناو سوچ بناو اور آگے نکل جاؤ پھر اس کے بعد آگے ریویل گنج بائی پاس شہر میں ریویل گنج چھوٹا سا ایک نگر پنچائت ہے بڑی دکھت ہوتی ہے آگرہ کیا ریویل گنج بائی پاس پورا سڑکو کا جال ہے اتنا ہی نہیں دگوارہ سے جو نیا پھول بنے گا بھارت مالا فیس ٹو میں فیس ون میں تو نہیں ہو رہا ہے فیس ون میں رام جان کی پتک جانے کا مار تو سڑکو کا جال اتر بہار میں اور آج کی تاریخ میں میں بڑی گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سارنجلہ کیونکہ ہمارا دوار ہے وہیں سے آپ کو اتر بہار میں جانا ہے تو اتر بہار کے لیے اور سارنجلہ میں آج اٹھارہ ہجار کروڑ کا کام دیش کی سرکار اور دیش کے پدھان منتری کہہ رہے ہیں تو کون کہتا ہے پیکج کی بات وہ تو سب یوجناؤں سے ہی نیتی بنائی ہے اور آگے نکل جائیے جیسے باقی راجے کرتے ہیں تو رونا کس بات کا ہے ہم تو آگے بڑھی رہے ہیں لیکن بڑھانے کا راج سرکار کا سنکلپ کا بھی دریشتی الگ ہونا چاہیے لیکن بھیلدی سڑک ہو یہ ہو اب یہ اچھی باتیں اس کے علاوہ ایکسس کنٹرول اب میں نیتی گرد پر جاؤں گے یہ تو چھتر کا تھا اور راج کا ہم سڑک بناتے ہیں کسی طرح سے سڑک بناتے ہیں اور ایکسس کنٹرول کے لیے بیریر لگا دیتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس کے کنارے کوئی شوروم کھول رہا ہے کوئی ریل اسٹیٹ کمپنی والا جمین کھرید رہا ہے کوئی وہاں سے راستہ نکال رہا ہے دیش کی سڑکار سڑک اس لیے نہیں بناتی ہے کہ اس کے بغل میں دکان مکان بنا کر کے لوگ اپنا ویوسائے کریں اور ایک نیتی ہونی چاہیے جہاں جہاں ناشنل ہائیوے ڈیکلیر ہوتا ہے جہاں جہاں ناشنل ہائیوے چاہے نہائی کا ہو ساتھی سات سرویس لین کے لیے راج سرکار کو اس کے پیرلل کم سے کم تیس سے پچاس میٹر رائٹ آف وے کا گھوشنا کر دینا چاہیے چاہے اس کا ایکوجیشن جب بھی ہو لیکن اس کے بغل میں کوئی کام نہیں ہوگا جب تک یہ وہ کھیتی کرتا رہے گا کھیتی کرتا رہے لیکن جز دن دیش کی سرکار کو جروعت ہوگی وہ سڑک پر اس کی یوجنا پالیسی کے سطر پر ویکی سنگ سات جز دن لے آئیے گا تو امریکہ اور جرمنی اور یوروپ کی جو بات کرتے ہیں وہ ہم لوگ کہیں یہ نیتی قط پیسلہ میں بھاو ہے آپ کو خریدنے کے لیے نہیں کر رہا بھارت مالا میں سب پیسہ دے دے رہے ہیں دیکھیں راج بھارت مالا کی یوجنا وہیں سویکرد کیجئے جہاں راج سرکار سمجھ دے دے کہ اگر میرا رائٹ آف ویڈ پیتیس میٹر ہے چالیس میٹر ہے تو پچیس میٹر ہمارے جن میں رہے گا جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا ہم سرویس لین بنا دیں گے کم سے کمیں لاکھوں کروڑ روپیہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کا نقصان تو نہیں ہو تو ایک نیتی قط فیصلہ کی ضرورت ہے اور راج سرکاری بھی جو پی ڈلوی ڈی روڈ بنا رہی ہوں اس کے بغل میں بھی نیتی قط فیصلہ ہو گئے سڑکے دکان منانے کے لیے نہیں ہے سڑکے سڑکوں پر یاترہ کرنا ہے اور سورکشت روپ سے یاترہ کرنا ہے ایک مشہ ایک تو بہت ہے سبھی سانسد نے کچھ کہا اور ہم نے پتا لگا ہے کہ آج دیش میں ایک ہجار کروڑ صرف دی پی آر کنسٹرٹان دوس who make make projects دی پی آرز they have the investment in just making دی پی آرز in this country is about thousand کوز کیا مطلب ایسا وہ دی پی آر بنا کلاتا ہے کہاں سے روڈ نکلے کہاں سے underpass کلے کہاں پر سے بائی روڈ نکلے کہاں پر سے overpass نکلے وہ نقشہ بنا کے لاتا ہے وہاں سے approver ہوتا ہے یہاں اینہ چین میں بیٹھے ہوئے کاری جن کو پتہ نہیں ان کے بارے میں تو میں بھی آگے آؤں گا اور وہ کر دیتے تنگر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایم پی صاحب لوگ پستے رہتے ہیں بھائی ہم ادھر سے نکلیں گے کیسے میرا گاڑی کیسے نکلے گا ہم روڈ پار کیسے کریں گے ہم اوپر سے کیسے جائیں گے کیونکہ ڈی پی آر بنانے سمیں کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے جن پرتنبیوں سے باتچیت نہیں کرتا ہے اور اس کو گراؤنڈ لیول پر پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کٹھنائیس کا پرنام ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم سب پستے ہیں اس لئے کنسلٹنٹ اور جو کنسلٹنٹ یہ گلت ڈی پی آر بنا کے دیتا ہے اور جو انہی آئی کے ادھیکاری اس کو اپروو کرتے ہیں بین آس پور ان کو اس کو کیا پتا ہے تیس سال سے پچیس سال سے ہم لوگ دیہات میں گھوم رہے ہیں ہم لوگوں کو پتا ہے کہ سڑک کہاں سے نکلتا ہے کہاں سے گلی جاتا ہے وہ تو نقشہ بنا دیا کھش دیا تینڈر کر دیا کنٹریکٹر سے لگ دیا جمین ایکوائر کر دیا اس کو کیا پتا ہے یہ کنسلٹنٹس ہے یوجنہ بنانے میں سال بھر لگ جائے پرابلم نہیں ہے لیکن یوجنہ ایسی بنے جس کے کارینون چھے مینہ میں ہو جائے پرابلم کیا ہوتا ہے یوجنہ بنانے میں کمی رہ جاتی ہے اور کارینون میں سمیں لگتا ہے اس کا مول کارنی ہے اس پر بھی نیتگر فیصلہ ہونا چاہیے اب میں سر میں دو وشیوں پر آؤں گا بھارت کی سرکار اور یہ ادھکاری کچھ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں مانیہ منتری جی کی نیت اگرم صاف ہے اور میں آپ کو دو بتا رہا ہوں کہ اُلے کرنا چاہتا ہوں یہ دو ہزار بیس کا ایک نوٹیفیکیشن ہے اور آپ سب لوگ یہاں بات کر رہے ہیں سی آر آئی ایف اور سی آر ایف اور یہ نوٹیفیکیشن جو جائے جب ہمیں اور اس کے ادھار پر ایک اے ایک جے ایک رو ایک پی ڈی وہ وہاں سے پرستہ بنا کے بھیستا ہے وہ اس انگری جی کو سمجھتا ہے کی نہیں سمجھتا ہے اور یہاں پر بیٹھے وے مکھیالے میں لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ریجیکٹ کر کے ماننے منتری جی کو برا دکھانے کے لیے سرکار کو برا دکھانے کے لیے لبنے کراتے ہیں اور جو بھی لوگ ہیں سرکولر کو مانگا لیجی اور سنگھ صاحب ہے سرکولر مانگا لیجی سی آر ایف میں روڈ کیا کیا بننا چاہے اور یہ لکھا ہوا ہے دیکھئے سر کیسے ہوتا ہے اور یہ نتیگت اس لیے ہے کہ پورا دیش کے لیے میرے لیے نہیں ہے سر میرا تو کوئی وشہ ہی نہیں ہے ٹائپس آف ورک ٹو بی انکلوڈیڈن سی آر ایف اس میں کنسٹرکشن آف ریہ بلیٹیشن انجیری ایسپٹ ایک اس میں چار میں سے ایک ہے کنسٹرکشن آف بائی پاسس پیرلل سرویس روڈس الانگ نیشنل سٹیٹ ہائی ویز بنانا ہے اگر آپ کو سی آر ایف میں بائی پاس بنانا ہے اور اور اگر پیرلل سرویس روڈ بنانا ہے تو اس کا پروادھان کر دیا اب اگلے پنے میں چلیے اس میں دیتا ہے کہ وہیں پر بنے گا the second sentence reads in this very notification and everyone must bring out a copy of that notification how someone has twisted it because کسی کے پاس اتنا وقت کہا ہوگا کہ یہ details کو دیکھیں however land acquisition shall be allowed for development of NH states and contribution of state land cost اور اس میں کہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس جمین نہیں unencumbered ہوگا تب تک ہم یہ انومتی نہیں دیں گے اب بتائیے جہاں بائی پاس بنانا ہے وہاں راجے سرکار جمین خرید کر کے پہلے رکھے گی پہلے آپ اناپتی پتر دیجئے گا اور جو format میں ہے format میں صاف دیا گیا ہے کہ راجے سرکاریں جب یہ certificate ڈے دیں گی کہ ہم آپ کو جمین اپلپ کرائیں گے تو آپ کی یوجنا بھارت سرکار میں کنسیڈر ہونا چاہیے میں آپ کو چار یوجناو کے بارے بتانا چاہوں گا پچھلے چار مہینے سے چھ مہینے سے اور میں نے مانی منتری جی کو کہا انگری جی میں لکھا ہوا ہے بیہار سرکار نے بنا کے بھیجا ہے certificate this is to certify that the entire unencumbered land needed for the project will be made available after the sanction of the project اور کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں لینڈ سوکریت نہیں ہے اور پانچوں کی پانچی یوجناوں کو ایک بابو ایک جی ایم اس کو ریجیکٹ کر کے بھیج دیتا ہے آخر کہاں کہاں سانسد جا کے اپنی بات رکھتے رہیں گے اور ایسے ایسے کیسز کہاں کہاں ہوتے ہوں گے سرکولر میں ڈیفیکٹ سرکولر کے ڈیفیکٹ پر ایک یوجنا کا پرستہ اور یہ میں نے آپ کو دے رکھا آپ جہاں بٹھائیے اور جس سادکاری نے اس پر کیا ہے پرتیق شروع سے آپ کے پاس یہ پرمان ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہتا ہے میں دوسرے پیڑا پر آنا چاہتا ہوں مہدے دیش کی سرکار اور دیش کے پردار منطری بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم لو فیس بک اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں ہمارا پرسنشاہ ہوتا ہے لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے مہدے دوہزار آٹھ کی یوجنا بارہ سال دوہزار بائیس چودہ سال ہو گیا ہے میں اس سدن میں ماننیے منطری جی کے پاس چودہ سال سے میں جا کے گوھار کر رہا ہوں کہ میری یہ یوجنا سب اچھی باتیں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ روڑی جی ہلیکاپٹر اتاریں گے روڑی جہاں تریں گے ہیروڈ بنے گا بیچ میں چھے لائن فیس بک پر آتا ہے این ایچ نائنٹین کا کیا ہوگا ہم نے یہ یوجنا نہیں بنائی ہے اور اس کے بعد این ایچ ای کے آٹھ چیئرمن بدل گئے اور میں نے نہ میرا کنٹریکٹر سے پریچہ ہے نہ میں نے سڑک بنایا ہے نہ میں نے اس کی یوجنا بنائیا ہے نہ مجھے پورا کرنا ہے سگریوال ساں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اور ہم دونوں کو پچھلے چودہ سال سے جنتہ گالی دے رہی ہے اور ہر بار ہم لوگ منطرالے میں دوڑ کے یہاں منطرال کے اس روڈ کو کمپلیٹ کراؤ جو کرنا ہے کرا دو جو کرنا ہے کرا دو اب آپ دیکھئے ایک طرف بینکس ہیں بینکس کا ایک کانسورشیم ہوتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کانسورشیم کا لیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پیسہ دے دیں گے این ایچ ایہی کہتا ہے نویمبر ماہ میں کہتا ہے ہم پیسہ دے دیں گے اب کانسورشیم میں چار اور بینک ہے سب کو پانچ پانچ کروڑ روپیا دینا ہے ایک سو سنتانوے کروڑ روپیا جانا ہے اب ایک بینک پشلے پانچ مہنا سے لے کے بیٹھا ہوا ہے اب آپ کا کوئی پیسہ سینکشن نہیں ہوگا جو یوجنہ چار سو کروڑ کا ہے وہ بارہ سو کروڑ ہو گیا سب ہی ادھیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور بارہ سو کروڑ گیا ہے اب وہ کام دو سو کروڑ میں سماپت ہونا ہے نویمبر میں سکریتی ہو گئی مہدیس لومبر میں شکرتی ہو گئی یہ مارچ آ گیا ہے برسات ہو جائے گا پیسہ جب آئے گا جب برسات شروع ہو جائے گا ایک سو سنتانوے کروڑ روپیا پھر ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد پرستہ بننا شروع ہوگا کہ ہم کو پھر تین سو کروڑ روپیا چاہیے آخر بتائیے ایک سانسد کا ایک جن پرتنیدی کا ایک ویکتی کا کیا قصور ہے اس میں اور وہ ادھیکاری ابھی آج ہی دو گھنٹہ پہلے ایک سرکولر آیا ہے اور اس میں اس کو ای سی ہوتا ہے دو گھنٹہ پہلے کا سرکولر ہے کہ اس میں جو آپ کے پاس گھاٹا سودا ہے اس کو پورا کیجئے نویمبر کا سکرتی آ جا کے اس کو اُلٹتی ہے اگر ہمارے جیسے لوگ نہ لگے رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلے کہ سر سترہ سولہ سال سے سڑک بن رہا ہے سب سے زیادہ اگر چھپڑا کی جنتہ ناراج ہے ہم سے تو اس بات کو لے کر اس میں میرا کیا قصور ہے سر میں تو ہمیشہ یہ اٹھاتا ہوں کہنے کا مطلب یہ کچھ ادھیکاری ایسے ہے اور اسی لیے مجھے ایک اور ہے معنی منتری جی بھی بہت اچھا کام دیش کے پتہانے دی پوری دنیا کہہ رہی ہے پرانی یوجنائے لگیسی کو ہم کو ٹھیک کر رہا ہے اور منتری جی کا بھی ایک بیلڈنگ بن رہا تھا ان کا انہائی کا بیلڈنگ تو وہ بھی میری ویدنا میں کہے کہ پہلے یہ پچھلے گارہ سال میں جو میرا بیلڈنگ بنا ہوں سب کا پھوٹو لگاؤ اس پورے بیلڈنگ میں کہ کون کون جی ایم تھا جو اس کو دیکھ رہا ہے ہم کو بھی سر سانسد کو سر ہم کو سر تھوڑا سا جمین اور پیسہ دیجئے میں بھی اس یوجنائے کے لیے جو این ایچ نائنٹین کا ہے وہ تمام لوگ جو این ایچ ای آئی کے چیئرمن رہے ہیں اور تمام لوگ جو جی ایم رہے ہیں اور تمام لوگ کا ایک ایگزیبیشن اور میوزیم لگانا چاہتا ہوں تاکہ دیش یاد رکھے کہ این ایچ جیسے منتری جی نے اپنے یہاں لگوانے کا بات کہا ہے میں بھی اپنے یہاں ایک میوزیم منانا چاہتا ہوں سترہ سال تک اس سڑک کی نرمان اور ابھی کا ادھیکاری بھی اس میں شامل ہوں گے سب کا پھوٹو ہم کو بھی لگوانے میرا آپ سے دو ہی پیڑا تھا بہت بہت دنیوار یہ سب اشیوں پر مانیے منتری جی گھٹکری جی کی جانکاری میں نیتیگت روپ سے میں نے دو باتیں کہیں ہیں اور جو دیش کی سرکار کی اوپر جو اناوشک ایسے لوگ جو ہے اس کو لنگشل لگا دیتے ہیں بہت بہت دیجوار کام کو خراب کر دیتے ہیں ان پر بھی کاروائی کریں گے ایسا میرا وشواس ہے مہدے مانیے پدھان منتری جی کو مانیے نیتن گھٹکری جی کو اور دیش کی سرکار کو گری راج جی کو سب لوگوں کو راجکبار سنگھ صاحب کو ویکے سنگھ صاحب کو آپ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سب کو نیشے گان جی کو بہت بہت دنگار شریف بینی بینان جی